خاور مانکہ صاحب نے جو کچھ مجھے بتایا پہلا انہوں نے یہ مجھ سے پوچھا کہ جی بات یہ ہے کہ میں نے تحریری طلاق دی ہے کہ میں اپنی بیوی محترمہ پوچھ رہے بیوی کو تین طلاقیں دیتا ہوں کہ محترمہ کی عدد ختم ہو چکی ہے محترم عمران خان صاحب نے ایک محترمہ سے شادی کی ہے یکم جنونی کو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مفتی عبدالکوی صاحب جو کہ کسی نہ کسی سکینڈل میں فسی رہتے ہیں اور کیوں فسے رہتے ہیں سکینڈل میں یہ بھی آج ان سے پوچھیں گے اور سب سے اہم بات خاور مانکہ کے والے صاحب سے انہوں نے بیان دیا تھا کہ عدد بشرا بی بی کی پوری ہوئی تھی نہیں پوری ہوئی تھی وہ بھی ان کے پاس معلومات ہے وہ بھی ان سے پوچھتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ خاور مانکہ صاحب نے جو بیان دیا جیو پہ ان کا انٹریویو پورا چلا آپ اس سے سہمت ہیں اتفاق کرتے ہیں ان کی جو وائف تھی عدد مکمل ہوئی پھر انہوں نے خان صاحب سے شادی کی یا نہیں کی آپ کے پاس کیا نولیج ہے خاور مانکہ صاحب نے جو کچھ مجھے بتایا تو میں نے ان کو اشارتاً یہ بات بتائی کہ آپ ملتان تشریف لائے مجھ سے پوچھا کہ جی بات یہ ہے کہ میں نے تحریری طلاق دی ہے اوکی میں نے کہا آپ نے خود لکھی انہوں نے کہا جی میں نے خود لکھی میں نے کہا اس میں کیا لکھا انہوں نے کہا کہ میں نے لکھا کہ میں اپنی بی بی محترمہ پوچھ رہا ہے بی بی کو تین طلاقیں دیتا ہوں میں نے کہا لفظ تین آپ نے خود لکھا میں نے خود لکھا اس کے بعد میں نے کہا کہ یہ تحریر کم کی ہے انہوں نے کہا پڑھ لیں اب طریقہ ان سے پوچھیں کہ اگست کی ہے یا نومبر کی ہے پھر میں نے ان سے پوچھا خود کہ محترمہ کی عدد ختم ہو چکی ہے ان نے کہا جی محترمہ کی عدد ختم ہو چکی ہے اب ان بیانات کے بعد جو انہوں نے ایمان کے تناظر میں مجھے دیئے اور پھر مجھ سے مسئلہ پوچھا ہے کہ کیا میں اب رجوع کر سکتا ہوں تو میں نے کہا پاکستان کے قانون کے مطابق بھی آپ رجوع نہیں کر سکتے شریعت کے مطابق بھی آپ رجوع نہیں کر سکتے کیونکہ ایک تو نوے دن سے زیادہ گزر گئے اس کے تیرہ دن کے بعد پتہ چلا کہ حضرت محترم عمران خان صاحب نے ایک محترمہ سے شادی کی ہے یکم جنونی کو اور ان کا نام بوشہ بیوی ہے اور ان کے صاحب کا جو خامن ہے ان کا نام ہے خاور مانی کا صاحب اب خاور مانی کا صاحب کو چار ساڑھے چار پانچ سال کے بعد عدد کا احساس بھی ہو رہا ہے عدد کی فکر بھی ہو رہی ہے پھر اس کے بعد اس بیجاری بوشہ بیوی کے اوپر حالانکہ ان کی بیوی ہے بچوں کی ماں ہے اس کے اوپر الزام بھی لگا رہے ہیں خان صاحب کے بارے میں بھی ایسے ایسی باتیں کر رہے ہیں جو قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے قوم سمجھتی ہے کہ محترم عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے وہ شریع اور اخلاقی طور پر کیسا ہوگا تو یعنی بات یہ ہے کہ غلط بیان دے کے پھرشے لوگ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم غلط بیان دیں گے تو ہمیں یہ سمجھے جائے گا کہ یہ غلط باتیں تو کہہ رہے ہیں لیکن پیچھے سے کوئی دباؤ ہے